تو آپ سمجھے رہیں میرے مالک کے ہر حکم میں ہر قول میں ہر آپ کے فرمان میں حکمتیں ہیں ایک تو اللہ نے عرش کا ذکر کیا سب سے بڑی مخلوق عرش ہے پھر الرحمان واللعرش استواء یہاں اللہ نے صدفت رحمان کا ذکر کیا یہ نہیں کہا الجبارو المتکبرو القحارو الرحمان اور نیچے بھی دریاں رکھا آگ نہیں رکھی یہ بھی رحمت کی علاقہ اور ایک بہت بڑی لاو عرش کے نیچے اس میں بھی لکھ دیا سبقت رحمت کی علاقہ اب اتنی رحمتوں کے باوجود بھی تم نافرمان بن کے جہنم میں جاؤ اوپر تمہاری اپنی بد کی سنتی ہے اس لیے کتنی بڑی عجیب بات کی ہے حضرت مولان عروم نے وہ فرماتے ہیں مولا ایک رحیم بھی ہو تو کافی ہوتا ہے میں تو دو رحیموں کے ساتھ ہوں آپ بھی رحمان و رحیم ہیں اور محمد مصطفیٰ بھی رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں میں تو دو رحیموں کے درمیان میں ہوں میں کیسے حلاق ہو سکتا ہوں تو یہ علاوات رحمت ہیں جیسے کہ میرے مدنی پاک نے رحمت اللی العالمین نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ انا آخذکم بے ہو جزکم کہ تم تو آگ میں کتنا چاہتے ہو میں تمہیں پیچھے تھے پکڑ پکڑ کے کھینکتا ہوں تم زبل دستی کے آن میں جانا چاہتے ہو دیکھونے جی کہ کتنا اللہ کی نحمت ہے ہم کبھی سوچ سکتے تھے بھی کعبہ دیکھیں گے کہہ دو الحمدل جب نعمت ملے تو کہا کرو نا الحمدل اچھا کبھی سوچ سکتے تھے کہ جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار پہنبر نے تواف کیا ہے وہاں ہم گناہگار بھی کریں گے کبھی ہم یہ تصور کر سکتے تھے کہ جس حجرِ اسود کو سرکارے دو جہاں نے بوسہ دیا ہے ہم بھی بوسہ دیں گے کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ رکنِ یمانی پہ جہاں میرے محبوب نے استلام کیا ہاتھ لگایا ہے ہم بھی ہاتھ لگائیں گے کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ جیسے حضور صفحہ پہ چڑھیں ہیں ہم بھی چڑھیں گے حضور جیسے مربع کی طرف چڑھیں ہیں ہم بھی چڑھیں گے سرکارِ دو عالم نے تواب کے بعد دو رکعات باجی متواب پڑھی ہیں مقامِ ابراہیم کے بیچے ہم بھی پڑھیں گے زمزم پیئیں گے استلام کریں گے سائی بین السفائے والمروہ کہیں گے سرکار نے حلق کرایا ہے تو ہم حلق بھی کرائیں گے یہ کوئی سوچ سکتے تھے اسی لئے حضرت سہارم پوری رحمت اللہ علیہ مکہ میں قابض اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ محدث تھے بڑے حضرت مولانا خیر عمر صاحب سارم پوری حضرت مولانا جو شیخ الحدیث کے بھی استاذ تھے تو وہ چونکہ محدثین علماء جو ہیں نا ان کو شیر شایدی سے دلچسپی نہیں ہوتی چونکہ شیر اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں سکھایا نا پیغمبر کی شاعر ہی نہیں کہ شاعر ہی کرے تو علماء بھی تو نبی کے وارث ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ ذوق نہیں ہوتا کبھی کبھی کوئی شیر پڑھ لیا تو بیٹھے ہیں کعبے کے سائے میں اور بڑے درد سے یہ شیر پڑھ رہے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکحتِ گل نصیمِ صبح تیری محر بانی کہ ہم کہاں کہاں یہ کعبے کی خوشبو ہیں یہ تو اللہ نے ہوا چلائی تو ہمیں بھی خوشبو لگ گئی نصیمِ صبح تیری محر بانی یہ اس کا کرم ہے جس کو چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے مصیب کی بات ہیں کسی کو آنے نہیں دیتے کسی کو جانے نہیں دیتے یہ اپنا اپنا رحمتِ مولاِ کرم ہے تو اتنی رحمتوں کے بعد بھی اگر ہم غیر محرم عورتوں کو تارتے پھیلیں تو پھر خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں یہ عصاف اور نائلہ جبت تھے مشرقینِ مکہ کے ایک صفحہ پہ تھا ایک مرمہ پہ تھا یہ کیا تھا یہ ایک مرد کا عورت ہے اور ایک کعبے میں زنہ کی اللہ نے پتھر بڑھا دی تو جب کعبے سے نظر ہٹ کے کسی حسین کے چہرے پہ پڑے تو غد جہنم دے رہے ہیں نا مدینہ باغ میں بیٹھے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور موبائل میں جناب ہم ویڈیو بڑھا رہے ہیں تو ہم خود جہنم خرید رہے ہیں نا جن کو تو نجدی وہا بھی کہتے ہو نا ان کے بہت بڑے عالم تھے اور میرے تو خیر ویسے بھی والد کی جگہ تھے حضرت شیخ بن حمید رحمت اللہ علیہ رئیس القضا بھی تھے رئیس الحرمین بھی تھے بڑی عظیم علمی شخصیت تھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تم سلام پڑھنے جاؤ نا صلات و سلام پڑھنے جاؤ تو خاشین متوازین خشو کے ساتھ توادو کے ساتھ اور پاؤں اپنے جو ہے زمین پہ ایسے مارو نہیں ایسا رکھو تا کہ پاؤں سے آواد بھی پیدا نہ ہو اور جب سامنے آؤ تو کہا انہ گترن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ سمجھو کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں حضور کو جن کی یہ قیفیت ہوگی یہ وہاں بھی ہیں اور آپ کے حلوائی جو ہیں وہ اہل سنت ہیں جن کا گزارہ ہی قیامی شریف پہ ہے اور عرص شریف پہ ہے اور قل شریف پہ ہے اور جمعہ داتوں پہ ہے وہ عاشق خیرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرد جو چاہے تیرا حسن کا رشمہ ساز کرے عاشق جو تھے وہ مجرم بن گئے اور جو لفاظی کرنے والے تھے وہ اہل سنت بن گئے تو اس لیے امدازہ کریں کہ یہ اس کا کتنا بڑا قرم ہے کہ اس نے اپنی صفت الرحمن مبارکے کا سکتا ہے بہت ہی بڑا مہربان ایک غلطی کرو دو کرو تین گھل چار پانچ گھلتے باپ بھی گھر سے نکال دیتا ہے وہ کہاں دفع ہو جاؤ میری باپ تو مانتے نہیں ہو لیکن وہ کتنا بڑا رحمان ہے کہ ہم روز گناہ کرتے ہیں وہ روز معافی دیتا ہے کہتے ہیں میرے بندے تو توبہ تو کھا آ تو صحیح میرے دروازے پہ ہیں اللہ صرف توبہ قبول نہیں کرتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب سمجھتے ہیں اور صحیح حلیث ہے میرے آقا کی جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو اگر نراض کرنا چاہتے ہو نراض کرنے تو عسان کام ہے نا جی عمرہ کرنے کے بعد عورتوں کو دیکھتے رہو سب کچھ ختم عمرہ بھی گیا سب آق بھی گیا بڑا آسان ہے جہنم میں جہنم بڑا آسان ہے نا جنت کے لیے محمد کبھی بڑے ہی نا کہ آنکھیں جھکانی پڑے گی نظر نیچے رکھنی پڑے گی نظر بر قدم خلوت در انجمن یہ مزرگوں کا عمر ہے کہ جب چلو تو نظر قدم پہ ہو اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں دل ترہ اللہ کے ساتھ چڑھا ہو سب آسان ہے